اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور ماباپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور رشتداروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ اور رشتدار ہمسائے اور اجنبی ہمسائے اور پہلو کے ساتھ ہی اور مسافق کے ساتھ اور ان کے ساتھ بھی جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ بنے ہیں یقیناً اللہ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو اکڑنے والا شیخی خورد ہو تو اس ساتھ سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں احسان کا سبق دیتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرو خواہ وہ تمہارا اپنا ہے رشتدار ہیں یا تمہارا رشتدار نہیں قریبی شخص ہے یا کوئی اجنبی شخص ہے لیکن سب کے ساتھ احسان کا معاملہ ایک حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ احسان کرنا لکھ دیا ہے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو دوسرا کو فائدہ پہنچاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہیں آپ کا پیشہ ایسا ہے کہ جس سے لوگوں کے تکلیفیں دور ہوتی ہیں ان کو فائدہ پہنچتا ہے انہیں زندگی ملتی ہے انہیں صحت ملتی ہے تو اس سے بڑھ کر کسی کے لیے کوئی کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے کہ جب کوئی شخص دکھ تکلیف اور پریشانے میں مبتلا ہو تو کوئی ہو جو اس کی مدد کرے اپنے علم ہنر اور سکلز کے ساتھ ابن عمر کہتا ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے رسول کون سے لوگ اللہ کو زیادہ پیارے ہیں اور کون سے آمال اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدے کے ہو یعنی جو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے وہ سب سے زیادہ اللہ کا پیارہ ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ آمال یہ ہیں کسی مسلمان کو خوش کرنا کسی کی تکلیف کو دور کر دینا کسی کا قرضہ آدا کر دینا یا اس کی بھوک دور کر دینا اور جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا یعنی اس کی مشکل میں اس کے ساتھ دیارہ مہاں تک جہاں اس کی ضرورت پوری ہو یہاں تک کہ اسے پورا کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا جائیں گے تو اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ انسان جو کچھ اس دنیا میں کرتا ہے کسی کے ساتھ وہی چیز وہ کل آخرت میں اپنے ساتھ ہوتی دیکھے گا تو جو شخص دوسروں کے ساتھ خیر اور بھلائی اور احسان کا معاملہ کرتا ہے وہ اپنے کل ہی کے لیے سب کچھ کمارہا ہے اور جو کسی کے لیے گڑا کھوتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے دوسروں کی خدمت کرنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور مسلمانوں کے پاس جاتے ان سے ملاقات کرتے ان کے بیماروں کی بیمار پرسی کرتے حالانکہ آپ خود کوئی ڈاکٹر نہیں تھے طبیب نہیں تھے لیکن جب کوئی بیمار ہو جاتا تو اس کی کیر کے لیے اس کی عیادت کے لیے آپ کو تشریف لے جاتے اور ان کے جنازوں میں حاضر ہوتے یاد رکھئے لوگوں کی مدد کرنا ذاتی عبادت سے زیادہ افضل ہے ایک یہ ہے کہ آپ بیٹھ کر تصویح کریں یا نفل پڑیں یہ بھی اچھی بات ہے بہت نیکی کا کام ہے لیکن جب آپ کسی اور کی تکلیف دور کرتے ہیں کسی اور کی مدد کرتے ہیں کسی کی خدمت کرتے ہیں تو یہ اس سے بھی زیادہ افضل کام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا اس مسجد یعنی مسجد نبی میں ایک ماہ کے اعتقاف سے زیادہ محبوب یعنی پورا مہینہ میں اعتقاف کروں اس سے زیادہ افضل یہ کام ہے کہ میں کسی کی مدد کے لیے اس کے ساتھ چلوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو خوش کرنا اس کا قرض ادا کرنا اس کی ضرورت پوری کرنا اس سے کسی مصیبت کو دور کرنا افضل ترین عامال میں سے ہے جو شخص دوسرے کی تکلیفیں دور کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے یعنی اللہ اس کے کام بنا دیتا ہے ابو حرارہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے کسی مومن کی دنیا کی مصیبتوں میں سے کسی مصیبت کو دور کیا یعنی اس پر کوئی پریشانی آگئی کوئی بیماری آگئی کوئی دکھ آگیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی مصیبتوں میں سے کسی مصیبت کو اس سے دور کر دے گا وہ دن جو بڑی مصیبتوں کا دن ہے اس کے بدلے میں اس کی وہاں کی مصیبت دور کر دی جائے گی اور جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کی اللہ اس پر دنیا میں اور آخرت میں آسانی کرے گا اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی یعنی اس کا عیب ڈھانگ دیا اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا اسی طرح دوسروں کے کام آنے والوں کے لیے اللہ کی بدد آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تب تک اس بندے کی مدد میں ہوتے ہیں جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا ہوتا ہے مثلا آپ کسی پیشنٹ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں آپ کو بھوک بھی لگی ہے آپ کے تھکام بھی ہو رہی ہے آپ کے ڈیوٹی ٹائم بھی پورا ہو گیا ہے لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پیشنٹ ہے اس کی ضرورت ابھی پوری نہیں ہوئی تو ایسے میں اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اگر آپ کھڑے رہتے ہیں اپنا وقت لگاتے ہیں اپنی افٹ لگاتے ہیں تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر معاشرے کے جو کمزور اپراد تھے ان کا خیال رکھا کرتے تھے حدیث میں آتا ہے آپ چلنے میں پیچھے رہتے تھے کمزور کو چلاتے انہیں ان کو ساتھ لے کے چلتے اپنے پیچھے بٹھاتے ان کے لیے دعا کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بیوہ اور مسکین کے لیے دوڑ دھوک کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے یا رات بھر قیام کرنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے کی طرح یعنی اگر کوئی شخص کسی مجبور اور بے قس بے سہارا انسان کی مدد کرتا ہے تو وہ ایسے ہے گویا ساری رات اس نے عبادت کی ہے ساری رات اس نے نفل پڑے ہیں اور دن کو روزہ بھی رکھا ہے اگر یہ دو کام کوئی کرتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بہت ہی نیک انسان ہے اور بہت ہی آلہ دردے کا متقی عبادت گزار اور پارسا انسان ہے لیکن اگر کسی شخص کے سامنے کوئی مجبور انسان ہے وہ اس کی مدد کرتا ہے تو وہ اس سے بھی آگے نکل جاتا ہے کیونکہ جو عبادت کرتا ہے وہ تو صرف اپنی ذات کو فائدہ دے رہا ہوتا ہے لیکن جو دوسرے کی مدد کرتا ہے وہ اوروں کی تکلیف بھی دور کرتا ہے اور ساتھ اس کا یہ تکلیف دور کرنا عبادت شمار ہوتا ہے پھر یاد رکھئے کہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے کے لیے مختلف طریقے ہوتے ہیں یعنی صرف ایک ہی طریقہ نہیں ہوتا انسان ہر طریقے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے ہر چیز کو اپرچونٹی سمجھتے ہوئے اپنے لئے کام کر سکتا ہے مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اچھا کام صدقہ ہے بعض وقت ہم مال کا صدقہ نہیں کر سکتے کسی کو پیسے نہیں دے سکتے لیکن جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں یعنی جو بھی کسی طرح کسی کے کام آتے ہیں تو وہ اس کے لیے صدقہ شمار ہوتا ہے اسی طرح کسی کی تنہائی اور خوف دور کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کے کسی بھی کام کو معمولی نہ سمجھنا خاتم کسی اداس آدمی کو جو تنہائی اور خوف محسوس کرے اسے انس اور اپنایت مہیا کرو بعض پیشنٹس ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر ان کے اٹینجنٹ نہیں ہوتے ان کے گھر والے نہیں ہوتے ان کے مددگار نہیں ہوتے تو ایکسرا کام آپ کو کرنا پڑتا ہے ان کی دل جوئی کرنی پڑتی ہے ان کو حوصلہ دینا پڑتا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ہمیں چھوٹی سی بھی کوئی تکلیف ہو تو ہمیں ایسا لگتا ہے جسے ہم مری جائیں گے بخار ہو تو خیال یہ آتا ہے پتہ نہیں اب زندہ بچتے بھی ہیں یا نہیں بچتے تو ایسی صورت میں انسان کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے اور اپنی پریشانی کو تو انسان کسی نہ کسی طرح اور کام کر لیتا لیکن بعض لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے تو ان کو حوصلہ دینا ان کو تسلی دینا چاہے بیماری کتنی بھی خطرناک کیوں نہ ہو مریض کے اندر سے امید نہیں ختم ہونی چاہیے اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعض وقت مریض جو ہیں وہ موت کی موہ سے واپس آ جاتے ہیں اگر ان کی زندگی ہوتی ہے تو وہ دوبارہ صحیح سلامت ہو کے دنیا میں کام کاج کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو اس لیے ان کی تسلی کرانا اور اگر پریشان کن بات بھی ہو تو ان کے سامنے نہ کرنا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے اسی طرح لوگوں سے انس کرنا ان کو کمفٹیبل کرنا یہ بڑا ضروری ہے مسئلہ اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو مریض کو ہاتھ لگاتا ہے وہ پیار سے ہاتھ لگائے اگر ہاتھ تھنڈے ہیں تو پہلے سے بتا دے کہ میرے ہاتھ ٹھنڈنے ہیں یا اگر کہیں اس کا اگزامنیشن کرنے میں کوئی تھوڑی سی پین انگولڈ ہے یا کوئی بھی تکلیف تو اس کو باتوں میں لگا کے اس کی تکلیف کم کر دینا اور اس کو کہنا نہیں یہ تھوڑی سی دیر کی بات ہے اس سے حوصلہ دینا تسلیح دینا یہ بھی بہت بڑی نیکی کی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو اگرچہ کسی کو ایک رسی دے دو بعض وقت ساتھ والا کوئی کام کر رہا ہوتا ہے اور اس کو پین ختم ہو جاتا ہے اس کی کوئی ایکوپنٹ میں اسے کچھ چاہیے ہوتا ہے کوئی مدد چاہیے ہوتا ہے آپ جیسے نرسز ڈاکٹرز کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کو ایکوپنٹ پکڑا رہے ہوتے ہیں تو بعض وقت انسان تھک جاتا ہے یا بھور ہو جاتا ہے تو ایسے میں بھی اپنا حوصلہ بلند رکھنا چاہیے کہ یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے اور اس میں میری جاب تو ہے ہی لیکن میرے لیے اس میں بہت بڑا عجر بھی ہے اور ثواب ہے جو کل میری قبر میں اور حشر کے دن میرے کام آئے گا جہاں کوئی بھی رشتہ دار دوست انسان کے کام نہیں آئے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو ہاں کسی کو رسی ہی دینا ہو کسی کو جوتی کا تصویہ ہی دینا ہو یا اپنے ڈول میں سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا اور ملاقات کر کے اس سے سلام کرنا بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ مریض تو ہمارے قابو میں ہم ان کے ساتھ جو بھی سلوک کرے نہیں وہ بھی انسان ہے اور اس بستر پر آج اگر وہ ہے تو کل ہم بھی ہو سکتے ہیں اس وقت کسی بھی مریض کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھنا چاہیے کہ اگر میں یہاں ہوں تو میں کیا ایکسپیکٹ کروں کہ ڈاکٹر میرے ساتھ کیا کرے وہی سلوک اس کے ساتھ کرنا چاہیے اگر ہمیں ایک نرس ہے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر میں اس بستر پر ہوں کیونکہ کسی بھی انسان کو بیمار ہوتے پریشان ہوتے دیر نہیں لگتی تو اگر کوئی اور اس جگہ پر ہے تو اس وقت دیکھنا چاہیے کہ اگر میں یہاں پر ہوں تو میں اپنے لئے کیا چاہوں گا تو وہی سلوک پھر جو اپنے لئے ہم چاہتے ہیں وہ اس کے ساتھ کرنا چاہیے مریضوں کے ساتھ سمائل کر کے بات کرنا ان کو سلام خود سے کرنا ان کا حال پوچھنا پھر فرمایا یا زمین میں اجنبی سمجھے جانے والوں سے ان سے محبت کا مظاہرہ کرنا یعنی کہ ظاہرے نئے نئے پیشنٹس ہوتے ہیں نئے نئے لوگ ہوتے ہیں تو ہم ان کو جانتے تو نہیں ہوتے عموماً ہم جن لوگ کو جانتے ہیں جان پہچان ہے محبت ہے دوستی ہے رشتہ داری ہے تعلق داری ہے ان کے ساتھ تو ہم اچھی طرح پیش آتے ہیں ایکسٹرا کیر کرتے ہیں ہم ان کی لیکن جو بیچارے اجنبی ہوتے ہیں ان کو ہم پوچھے بھی نہیں تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان سے بھی ان سے محبت کا اظہار کرنا ہے وہ بھی تو انسان ہے نا آخر وہ بھی تو ہمارے بھائی ہیں ان کے اندر بھی جان ہے وہ بھی تکلیف میں ہیں تو اصل بات یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ کرنا ہے اللہ کے لئے کرنا ہے اور اللہ سے اس کا عجر چاہنا ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا اپنے بھائی کی مدد کرنا صدقہ ہے اور اسے پانی کا ایک گھوٹ پلانا بھی صدقہ ہے یعنی باقی ہر کوئی تو اپنا پانی خود اٹھا کے پی لیتا ہے لیکن بیمار کو بعض اوقات سکون فیڈنگ کرنی پڑتی ہے پلانا پڑتا ہے تو ہر چمت جو آپ اس کے موں میں ڈال رہے ہیں یا آپ اس کو ڈرپ لگا رہے ہیں یا کوئی بھی چیز تو نیت یہ کر لے کہ اس سے مجھے عجر ملے کیونکہ ہر کترہ جو اس کے جسم کے اندر جا رہا ہے وہ آپ کے لیے عجل و ثواب کا باعث بنے گا پھر اسی طرح نابینا کے ساتھ چلنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کے مسکرانا صدقہ ہے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا صدقہ ہے کسی بھولے بھٹکے کو راستہ بتانا تمہارے لیے صدقہ ہے نابینا کے ساتھ چلنا صدقہ ہے یعنی اگر اس کو رستہ نہیں مل رہا یا اسے سڑک پار کروانا ہے یا اور اسی طرح کا کوئی یعنی کچھ لوگ تو ہوتے ہیں کہ اپنے کام خود کر لیتے ہیں لیکن جو لوگ اپنا کام خود نہیں کر سکتے ان کو سپورٹ چاہیے ہوتی کسی قسم کی تو خوشی سے وہ سپورٹ دینی چاہیے کیونکہ یہ بھی ہمارے ہاتھ میں صدقہ لکھا جاتا ہے اور صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے آج ہم کسی کی تکلیف دور کر رہے ہیں کسی کی بدد کر رہے ہیں کل انتہائی مشکل وقت میں کوئی ہماری بدد کو اللہ تعالیٰ بھیج دے گا کبھی کبھی ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کونسی نیکی کام آئی اور یہ تو رحمت کا فرشتہ بن کے اس وقت میرے پاس آ گیا اگر یہ نہیں آتا تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جاتا تو وہ ہم بھول چکے ہوتے ہیں کبھی ہم نے بھی کسی کی ایسے ہی بدد کی ہوتی تو اللہ سبحانو تعالیٰ تو گن گن کے رکھتا ہے وہ تو کسی کا عجر بھی ضائع نہیں کرتا آج ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں بد اخلاقی کر رہے ہیں اس کو تکلیف دے رہے ہیں کیئر لیسنس کو بزارہ کر رہے ہیں تو کل یہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے یہ سب کچھ جمع ہو رہا ہے اور وہ کل ہمارے لیے بھی ویسا ہی لکھا جائے گا اور اگر ہم کسی کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں تو وہ سب بھی کٹھا کیا جا رہا ہے لکھا جا رہا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ کام کرنے میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہمارے اوپر ہوتے ہیں کچھ ہمارے نیچے ہوتے ہیں کچھ ہمارے ساتھ کے ہوتے ہیں ان سب کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا بڑا ضروری ہے جو تو اوپر والا ہے اس کی بات ماننا اس کی اطاعت کرنا جس کو امیر کہا جاتا ہے یہ بڑا ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی پھر اسی طرح باقی لوگ جو کلیگز ہوتے ہیں یا پھر باقی سٹاف ہوتا ہے اور اپنے ماتہت ہوتے ہیں سب آرڈینیٹس ہوتے ہیں اندر کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کبھی کسی کو کسی لشکر کا امیر بنایا تو خاص طور پر اسے اللہ کا تقویہ اختیار کرنے کا حکم دیا اور جو اس کے ساتھ لوگ ہیں ان کے ساتھ بھلائی کرنے یعنی جو لوگ ہمارے اندر کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ خیرخواہی بڑی ضروری ہے ان کے بارے میں جو ہماری ذمہ داری ہے اور ان کے جو حقوق ہیں ان کو پورا کرنا ضروری ہے ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا آپ مجھے گورنر نہیں بنائیں گے آپ نے میرے کندے پہ ہاتھ مار کے فرمایا ابو ذر تم کمزور ہو یہ ذمہ داری امانت ہے اور یہ قیامت کے لئے رسوائی اور شرمندگی ہے سوائے اس کے جس نے اس کے حقوق پورے کیے اور اس بارے میں جو اس کی ذمہ داری تھی اس کو ادا کیا یاد رکھئے بہترین طور پر کام کرنے والے جو ہیں قرآن مجید ان کو اقل مند قرار دیتا ہے اور اپنے کام کو پہچاننا اور اس کو پوری طرح سمجھ کے ادا کرنا یہ بھی ضروری ہے اور یہ بھی امانت کا تقاضہ ہے پھر اسی طرح جو مسلمانوں میں سے کسی گروہ کا امیر ہو ذمہ دار ہو ہیڈ ہو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مسلمانوں کا حکمران ہے ایک تو نہ امامت کبرہ جو کسی ملک کا حکمران ہے یا کوئی کسی صوبے کا حکمران ہے اور ایک یہ کہ کسی بھی اورگنائزیشن میں کسی بھی جگہ پر جہاں چند لوگ مل کے کام کر رہے ہیں ان کے اوپر جو ٹاپ پر شخص ہے وہ بھی ان کا حکمران بنتا ہے فرمایا جو آدمی مسلمانوں کا حکمران ہو اور پھر ان کے لیے بھلائی کی جد و جہد نہ کرے یعنی ان کی بھلائی کے لیے کوشش نہ کرے اور خلوص نیت سے ان کا خیرخواہ نہ ہو تو وہ ان کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوگا یعنی کتنا ضروری ہے بڑوں کے لیے کہ وہ چھوٹوں کا خیال رکھے اور ان کے فائدے کے کام کرے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بہترین امیر وہ ہیں جن سے تم محبت کرو اور وہ تم سے محبت کرے تم ان کے حق میں دعا خیر کرو وہ تمہارے حق میں دعا خیر کرے اور تمہارے بہترین امیر وہ ہیں جن کو تم ناپسند کرو اور وہ تمہیں ناپسند کرے تم ان پہ لانت کرو وہ تم پہ لانت کرے تو یہ بہترین لوگوں کی علامت بتائی گئی تو آپ دیکھئے کہ کتنا ضروری ہے کہ امیر یعنی جو ہیڈ ہے اور جو اس کے نیچے کام کر رہے ہیں ان کے آپس کے تعلقات بہت اچھے ہیں ان میں آپس میں محبت ہو ایک دوسرے کے ساتھ خیرخواہی ہو تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ٹیم ورگ کے ساتھ کام کر سکے کیونکہ جب رفٹ ہوتی ہے آپس میں تعلقات اچھے نہیں ہوتے تو چھوٹا سا کام بھی بہت مشکل بن جاتا ہے اور وہ اٹک جاتا ہے اور لوگ پریشان ہوتے ہیں جن سے متعلق وہ معاملہ ہوتا ہے پھر اسی طرح لوگوں کا مزاج سمجھ کر ان سے معاملہ کرنی چاہیے سختی کی بجائے نرمی سے معاملہ کرنا چاہیے کیونکہ نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اس کو خوبصورتی بخشتی ہے حضرت عاشق کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے میرے اس گھر میں فرمایا اے اللہ جس کو میری امت کے کسی کام کا نگران بنایا جائے اور وہ ان پر سختی کرے تو تو بھی ان پر سختی فرما یعنی آپ سوچئے کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بدعا دی ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگوں پر بلا وجہ سختی کرے کاموں کو ان کے لیے مشکل بنا دیں پھر اسی طرح لوگوں کی ضرورت کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھنے والا وہ امیر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ مسلمانوں کے امور میں سے کسی چیز کا والی اور نگران بنا دے پھر وہ ان کی حاجت اور ضرورت اور فقر و فاقہ دور نہ کرے تو اللہ قیامت کے دن اس کی حاجت ضرورت اور فقر و فاقہ دور نہیں کرے گا یعنی جو ذمہ دار ہے اسے اپنے سے چھوٹو کیا اس اعتبار سے بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ان کی ضروریات پوری کرنے والا ہو ان کی مشکلات آسان کرنے والا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی حاکم اپنی ریایہ کے حاجت مندوں محتاجوں اور مسکینوں کے لئے اپنے دروازے بند کر دیتا ہے تو اللہ اس کی حاجات ضروریات اور فقر دور کرنے کے لئے آسمانوں کے دروازے بند کر دیتا ہے یعنی جو اپنے سے چھوٹو کی مدد نہیں کرتا اللہ تعالیٰ پھر اس کی مدد نہیں فرماتا اسی طرح یہ کہ باز وقت انسان تھکا وہ ہوتا ہے کام کی کسرت ہوتی ہے تو بھی آپ دیکھیں کہ انسان کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے بعض سیچویشنز ایسی ہوتی ہیں بعض مرض ایسے ہوتے ہیں بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر مریضوں کو بروقت علاج نہ ملے تو ان کی جان جا سکتی ہے تو ہمارے دین نے کیا بتایا کہ اگر کوئی کسی ایک کی جان بچاتا ہے تو گویا وہ سارے انسانیت کی جان بچاتا ہے جس نے ایک شخص کو زندہ کیا اس نے سب کو زندہ کیا یعنی زندگی بچائی مراد ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ کچھ سیچویشنز بہت نازق ہوتی ہیں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کو تھوڑا ڈیلئے بھی کر لیں تو کوئی بڑی بات نہیں لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کو ڈیلئے نہیں کیا جا سکتا پھر اسی طرح اپنے سے چھوٹے یا اپنے ساتھ کام کرنے والے اپنے کلیکس کو پریشانی میں نہیں مبتلا کرنا چاہیے ان کو ڈرانا نہیں چاہیے اور ان کو بلا وجہ خوف زیادہ نہیں کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جاؤ سیدھے رہو اور قریب ہو جاؤ یعنی لوگوں کے قریب رہو ان کو اپنے قریب کرو امیر کو اپنی ریایہ کے ساتھ خیانت نہیں کرنی چاہیے یعنی ان کو چیٹ نہیں کرنا چاہیے ان کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی ریایہ کرنے کے باند بنے پھر اسے دھوکہ دے تو وہ جہنم میں جائے گا پھر لوگوں کی صلاحیتیں پہچان کر اور اس کو جھاڑوں کے کام پہ لگا دیا جائے یا کسی گیٹ پہ کھڑا کر دیا جائے نہیں جو جس چیز کا اہل ہو اس کو اس کے مطابق کام اور ذمہ داری دینی چاہیے پھر اسی طرح بعض اوقات ٹیپ کے اندر آپس میں رفٹ ہو جاتی ہے کوئی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں تو اس کے بجائے یہ ہوتی ہے کہ کام کے اصول تیہ نہیں ہوتے دوز اور ڈوٹس نہیں پتا ہوتے تو وہ بہت کلیرلی کمیونیکیٹ کرنے کی ضرورت ہے اپنی ذمہ داری پھر پوری پتا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اور معاذ بن جبل کو یمن بھیجتے ہوئے فرمایا کہ خوش خبری دینا نفرت نہیں پھیلانا آسانی پیدا کرنا مشکلات میں نہیں ڈالنا ایک دوسرے کی بات ماننا آپس میں اختلاف نہیں کرنا چنانچہ ان دونوں میں سے ہر ایک کا خیمہ تھا جس میں وہ ایک دوسرے سے ملنے کے لیے آتے رہتے تھے اور بہت اچھی طرح ایک دوسرے سے نباہ کیا یہ نہیں کہ ایک کے اوپر بہت ذمہ داری ڈال دی ہمارے آفیسز میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو کام کرتا ہے اس کو کام ملتا ہی چلا جاتا ہے اس کو چھٹی بھی نہیں ملتی اور جو نہیں کرتا وہ نہیں کرتا تو یہ کلچر نہیں ہونا چاہیے سب پر ایکولی رسپانسیبیلٹیز ڈالنی چاہیے اور سب سے کام لینا چاہیے سب کے ساتھ عدل کرنا چاہیے پھر ان کو مشوروں میں شریک رکھنا چاہیے جو ہیڈ اپنے کلیکس کو مشوروں میں شریک رکھتا ہے اس کے لیے بہت سے کام آسان ہو جاتے ہیں وہ ان کاموں کو اون کر لیتا ہے اور جو مشورہ نہیں کرتا وہ اکیلہ رہ جاتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمْرُهُمْ شُورَا بَيْنَهُمْ ان کے آپس کے معاملے مشورے سے تیہ پاتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں پھر اسی طرح ماتحد کو ظلم سے بچنے کی تعلیم دینی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماز بن جبل کو جب یمن بھیجا تو آپ نے انہیں ہدایت کی کہ مظلوم کی بددعا سے بچتے رہنا یعنی آپ سے متعلق جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں چاہے آپ کے اندر کام کر رہے ہیں مثال کے طور پر آپ کسی سکول میں کام کر رہے ہیں چاہے کوئی پیرنٹس ہیں یا ٹیچرز ہیں یا بچے ہیں یا اور ورکرز ہیں مالی ہیں گیٹ کیپرز ہیں کوئی بھی جتنے بھی لوگ آپ کے انٹریکشن میں آتے ہیں اس ڈوٹی کے حوالے سے یا ایک ہسپٹل میں کام کر رہے ہیں تو اس میں جتنے بھی لوگ آپ کے انٹریکشن میں آتے ہیں ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے کیونکہ مظلوم کی بددعا سے ڈرتے رہو اس دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ایسا نہ ہو کہ ایک غریب انسان جس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہو اس کی بددعا سے بڑے بڑے کام خراب ہو جائے پھر اسی طرح اپنے زیرے تحت لوگوں کا احساس کرنا چاہیے ہر وقت صرف حکم نہیں چلانے چاہیے ان کی تھکاوٹ ان کی نیند ان کے بوجھ ان کی ذمہ داری کا بھی احساس ہونا چاہیے اور اس میں آپ دیکھئے کہ حضرت معاذ بن جبل جتے وہ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے تو جب انہوں نے لمبی نماز پڑھائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ناراضگی کا احسار کیا اور فرمایا افتتان انت یا معاذ کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈالنے والے ہو پھر اسی طرح یہ ہے کہ غصے میں آکے غلط فیصلے نہیں کرنے چاہیے ہم انسان ہیں کمزور ہیں کبھی کوئی غصہ دلا دیتا ہے غصے میں آ بھی جاتے ہیں تو ایسی صورت میں اس وقت کوئی بسیئن نہیں لینا چاہیے بعض وقت غصے میں ہم وہ فیصلہ کر دیتے ہیں جو ہمارے لیے بھی نقصان دے ہیں دین کے لیے نقصان دے ہیں دوسرے کے لیے بھی نقصان دے پھر اسی طرح آپ دیکھئے کہ بگار پیدا کرنے والے شخص سے ذمہ داری واپس لے لینی چاہیے جب ثابت ہو جائے پتہ چل جائے کہ یہ کام ٹھیک نہیں کرتا تو پھر اس کو کام نہیں دینا چاہیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتے ان کے اہل کے سپرد کرو پھر اسی طرح اگر کوئی چھٹی کرنے پڑے یا کہیں اور جانا پڑے تو اپنی ذمہ داری دوسرے کو ہینڈ آور کر کے جانی چاہیے ایسے ہی خاموشی کے ساتھ نہیں جانا چاہیے مثلا اگر ایک نرس کی ڈیوٹی چینج ہو رہی ہے اور مریض کو کسی خاص چیز کی ضرورت ہے تو وہ پراپرلی نیکس نرس کو گائیڈ کر کے جائے کہ اب اس مریض کے ساتھ پیچھے کیا ہو چکا ہے آگے کیا ہونا چاہیے تاکہ وہ صحت کی طرف چلے نہ کہ مزید نگلی جنس کی وجہ سے بیمار ہو اسی طرح جو سٹاف ہے اس پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے امیر کی بات مانے اپنے ہیڈ کی بات مانے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ اللہین آمنو اتی اللہ و اتی الرسول و اولی الامر منکم اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحبِ عمر ہوں یعنی جو تمہارے ذمہ دار ہیں ان کی بات مانو اب عبادہ بن سامت کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سننے اور اطاعت کرنے پر خوشی اور ناخوشی دونوں حالتوں میں بیعت کی یعنی ہم آپ کی بات مانیں کہ چاہے ہمارے لئے آسان ہو یا ہمارے لئے مشکل ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم پر سننا اور ماننا ضروری ہے اپنی تنگی کی حالت میں بھی اور خوشحالی کی حالت میں بھی اپنی خوشی میں بھی اور ناخوشی میں بھی اور امیر کا تجھ پر دوسروں کو ترجیز دینے کی صورت میں بھی یعنی اگر بعض اوقات لوگوں کو یہ شکایت ہو جاتی ہے کہ ذمہ دار جو ہے یا ہیڈ جو ہے وہ دوسرے کو کوئی فیور دے رہا ہے اور ہمارے سر زیادتی ہو رہی ہے تو ہم بھی اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں نہیں ایسی صورت میں بھی اپنا کام چھوڑنا نہیں چاہیے پھر اسی طرح جب نگران یا ذمہ دار کوئی کام کہے تو یہ نہیں کہ اسے بار بار کہنا پڑے ایک دفعہ کا کہنا ہی کافی ہو جانا چاہیے پھر اسی طرح یہ بھی یاد رکھئے کہ اگر وہ کوئی ایسا کام کہہ رہا ہے جو اللہ کی نافرمانی کا ہے تو اس کو نہیں ماننا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تمہارے میں حکمران ہو پھر اللہ اس کی بھلائی چاہے تو اس کو نیک وزید عطا فرمائے گا اور اگر نگران کوئی بات بھول جائے تو وہ اس کو یاد دلائے گا اور اگر وہ یاد رکھے تو اس کی مدد کرے گا اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ امیر کی ناپسندیدہ بات پر صبر کیا جائے یعنی اگر اس نے اس میں کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جو اس کو اچھی نہیں لگ رہی تو اسے چاہیے کہ وہ صبر سے کام لے پھر اسی طرح اپنے امیروں کو برا بھلا نہیں کہنا چاہے ہمارے آئے کام کلچر ہو گیا ہے اگر ہیڈ سے کوئی شکایت ہوئی تو وہ واپس آکر سٹاف روم میں یا پھر اپنے کمرے میں بیٹھ کے دوسروں کے ساتھ اس کو شیئر کیا غیبت چگلے کی اور گروپنگ کر لی اپنا محاضر آرائی کر لی تو اس قسم کی پولٹیکس سے جو مریض ہیں یا طالب علم ہے یا دوسرے لوگ ہیں وہ سفر کرتے ہیں ان کے جو مفادات ہیں ان پر زد پڑتی ہے اس لیے ان چیتوں سے بچنا چاہیے انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کبار صحابہ نے منع کیا انہوں نے کہا اپنے امیروں کو برا بھلا نہ کہو نہ ان کو دھوکہ دو نہ ان سے بغز رکھو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صبر کرو کیونکہ قیامت کا معاملہ قریب ہے یعنی انسان کی موت کے ساتھ ہی اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے اور انسان کو پھر فوراں ہی اپنے آمال کا حساب دینا ہوگا پھر اسی طرح کسی کام کے لیے اجازت لینا بھی ضروری ہوتا ہے یعنی اجتماعی کاموں میں چپکے سے کسک نہیں جانا چاہیے بلکہ پوچھ کر اجازت لے کر غائب ہونا چاہیے پھر اسی طرح اگر امیر یا ہیڈ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو بہت عدب کے ساتھ احترام کے ساتھ اس کو اس کی غلطی بھی بتا دینی چاہیے پھر آپس کے جو سٹاف کے تعلقات ہیں وہ بھی بہت اچھے ہونے چاہیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْدُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْد يَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحُونَ عَنِ الْمُنْكَرْ وَيُقِیبُونَ السَّلَاةِ وَيُعْطُونَ الزَّكَاةِ وَيُتِعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اُلَائِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور مومن مرد اور مومن عورتیں ان کے بعض بعض کے دوست ہیں وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں یہی لوگ ہیں جن پر اللہ ضرور رحم کرے گا بے شک اللہ تعالیٰ سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے یاد رکھیں کسی بھی جگہ انسان رہے اپنے گھر میں رہے اپنے سسرال میں رہے کسی ادارے میں ہو کام کرنے والا ہو تو یہ یاد رہنا چاہیے آپ اس میں پیار محبت اور اتفاق سے رہنا بہت ضروری ہے انسان چاہے اپنے گھر میں ہو یا سسرال میں ہو یا پھر کسی ادارے میں کام کر رہا ہو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا سلوک ایک دوسرے کے ساتھ خیرخواہی کا سلوک یہ بہت ضروری ہے اس سے کام کا بوجھ ہلکہ ہو جاتا ہے جب ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہوتا ہے جب ایک دوسرے کو انسان اچھی نصیت کرتا ہے اچھا مشورہ دیتا ہے آپ اس میں اتفاق رکھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ اور ابو موسیٰ اشری کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو آپ نے اس موقع پر ہدایت فرمائی کہ لوگوں کے لئے آسانی پیدا کرنا لوگوں کے لئے آسانی پیدا کرنا انہیں سختیوں میں مبتلا نہ کرنا ان کو خوش رکھنا نفرت نہ دلانا اور تم دونوں آپس میں اتفاق رکھنا اندر رفت نہ ہو اور لوگوں کے اوپر مشکل نہ ڈالی جائے انہیں خوش رکھا جائے آپس کی نفرتیں نہ بڑھائی جائیں یعنی ایسی چیزوں کو ضرور بد نظر رکھنا چاہیے ان چیزوں کی بجائے بلکہ آپس میں پیار محبت سے رہنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک ایمان نہ لاؤ اور تم ایمان نہیں لاؤگے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو تو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا بھی بہت ضروری ہے اور اس سے انسان کے لیے محبت کے ذریعے کام بہت آسان ہو جاتے ہیں تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں جب آپ کے دل میں دوسرے کی خیرخائی ہے دوسرے کیلئے محبت ہے کیئر ہے اس کے لیے کنسرن ہے آپ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ جب اس سے معاملہ کریں گے تو خوش اخلاقی سے کریں گے آپ دیکھیں کہ بہت سے مریض صرف خوش اخلاقی کی وجہ سے یعنی ڈاکٹر یا نرس کی کچھ اخلاقی کی وجہ سے بہت جلد ریکاور کر جاتے ہیں کیونکہ ان کے اندر ایسے ہارمونز پیدا ہوتے ہیں کہ جس سے ان کے اندر ایک خاص طرح کی انرجی آنے لگتی ہے اور وہ بیماری سے فائٹ کرنے لگتے ہیں اور اس طرح کام آسان ہو جاتے ہیں یعنی کتنی سخت بات ہے یہ کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ اور ایمان نہیں لا سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ ہو تو اگر کسی بھی گروہ کے اندر آپس کی نفرتیں ہیں تو وہاں تو ایمان ہی نہیں وہاں تو صرف پھر ایک بوجھ اٹھایا ہے انہوں نے کسی بھی کام کا اور جب کسی بھی کام کو ایک بوجھ سمجھ کر کیا جاتا ہے تو انسان اس کو انجائے نہیں کرتا پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لئے امارت کی طرح ہے اس کا ایک حصہ دوسرے کو قوت مہچاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے کے اندر ڈال کے بتایا یعنی اس طرح ایک مضبوطی آ جاتی ہے آپس میں جھگڑا نہیں چاہیے ورنہ انسان کمزور ہو جاتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْحَبَرِي حُکُمْ اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤگے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی یعنی آپس میں جب لڑو گے تو کمزور پڑ جاؤگے اور دشمن تمہارے مقابلے میں پھر کامیاب ہو جائے گا پھر اسی طرح اپنے اپنی گروہ نہیں بنا لینے چاہیے گروپ بازی نہیں کرنی چاہیے